موسیقی یہی ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ جو ہے یہ راوی کرتی ہے اس بات کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پہ اٹھے لمبی نماز پڑھی لمبی دعا کی اور پھر اللہ سے گفتگو کرنے لگے کہ اے اللہ میری امت میں سے جو بھی شخص چالیس سال کو پہنچ جائے اس سے حساب نہ لینا اس سے حساب نہ لینا اب اس حدیث کے پس منظر میں ذرا رشتوں کے عدب کو خاطر میں رکھیے گا کہ ہم جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں اور جس انداز سے اللہ چالیس سال کے فرد سے گفتگو فرمائے گا اللہ جب چالیس سال کو پہنچ جائے اس کی مغفرت کر دینا اللہ نے کہا کہ اچھا محمد تُو نے کہا میں نے تیری دعا قبول کی جو بھی تیری امت میں چالیس کو پہنچ گیا میں اس کی مغفرت کر دوں گا پھر کہا یا اللہ جو پچاس کو پہنچ جائے اس کی بھی مغفرت کر دینا اللہ نے کہا اچھا محمد میں تیری زد کو سمجھتا ہوں جو پچاس کو پہنچ گیا میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی پھر کہا اللہ تُو اتنا رحمان اور رحیم ہے جو ساٹھ کو پہنچ جائے تو اس کی بھی مغفرت کر دینا اللہ کہتے ہیں محمد سے اے محمد تیری امت میں جو ستر کو پہنچ گیا مجھے حیاء آئے گی کہ میں اس کو دوزخ کی آگ دکھاؤں مجھے حیاء آئے گی پھر اللہ نے بات کو یہاں روکا نہیں کہتے ہیں اللہ اور راوی ہیں ہماری ماں حضرت عائشہ کہ اے محمد تیری امت میں سے جو ستر کو پہنچ گیا میں صرف اس کی مغفرت نہیں کروں گا میں اس سے روز قیامت کہوں گا کہ تُو اپنے ساتھ جس جس کو لے کے جانا چاہتا ہے میں نے اس کی بھی مغفرت کی اب خواتین و عزرات اس مغفرت میں وہ بزرگ وہ ستر سال کا مومن مرد یا عورت جب فیصلہ کرے گی کہ میں نے کس کس کو جنت میں لے کے جانا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے ہو سکتا ہے وہ ان تمام گناہگاروں کو اپنے ساتھ لے جائے اور تمام ہم جیسے عبادت گزاروں کو نہ لے کے جائے ممکن ہے نا اس لیے خدا تعالی جو ہیں یہ فیصلے ان کے ہیں کہ کون بکشا جائے گا کون نہیں بکشا جائے گا یہ فیصلے ہم دنیا پہ لوگوں پہ نہیں لگا سکتے ایک ہی عدب سے آخری جملہ آپ سرس کرنا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ جن کو رپریزنٹ کرتے ہیں وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں دین کی مثال دوں چھوٹی سی آپ کو ایک آخری بس بات کہتا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں آخری بات تمام کا تمام کربلا کا واقعہ جو ہے نا عدب کے ساتھ بڑا یہ عدب کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک ریت کا ڈھیر بن جائے گے اگر بی بی زینب کا خطبہ دربار اس میں سے نکال دو ریت کا ڈھیر ہے کیا ہوگا حسین کی شہادت کونسی بڑی بات ہے اور کونسی کوئی پہلی بات ہے کہ کوئی خدا کے لئے شہید ہو جائے کونسی بڑی جب خطیجہ ہوگی ماں اور مال کرے گی اللہ کے رسول کے لئے استعمال تو پھر فاطمہ ہی بیٹی ہوگی نا پھر فاطمہ ہوگی ماں تو حسین ہی ہوگا اور کون ہوگا اس میں شہادت میں کونسی بڑی بات ہے لیکن خدا کی قسم وہ جو سفر ہے نا واپسی کا شام تک کا جس میں سترہ مقام ہیں جہاں بی بی نے کھڑے ہو کے خطبہ کیا سترہ مقام ہیں جہاں آپ نے خطبہ فرمایا اور یہ اٹھاروہ مقام ہے جو دربار یزید ہے جہاں کھڑے ہو کے آپ نے جب خطبہ فرمایا تو صحابی تو اندھا تھا نا اس کو تو نہیں نظر آرہا تھا اس کو تو نہیں نظر آرہا تھا وہ کیا کہتا ہے کیا علی واپس آ گیا کیا علی واپس آ گیا خدا کی قسم اس صحابی کے لیے علی کا واپس آنا کوئی اچمبہ تھا ہی نہیں کیوں نہیں تھا کیوں نہیں تھا کیونکہ ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول حق اور سچ پتہ کیوں تھے کیونکہ یہی روایت اسی صحابی کی زندگی میں کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی جب حضرت بلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد شہر چھوڑ کے چلے گئے تھے اور جہاد میں مصروف ہو گئے تھے پھر حسن نے بلائیا کہ چچا واپس آئیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو خواب میں آکے کہا کہ بلال تم ہمیں بڑے عرصے سے ملنے نہیں آئے اور آج ہم کہتے ہیں کہ صاحبِ قبر زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا حضرت بلال ایک حبشی واپس آئے لوگوں سے ملے اور نواسِ رسول کی درخواست پہ کہا نواسِ رسول کہتے ہیں چچا آپ خانِ کعبہ پہ چڑھئے اور اسی طرح ازان دیجئے جیسے آپ میرے بابا کی زندگی میں دیا کرتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ جو ہیں وہ فورت تیار ہوئے وضو کر کے اور ننگے پاؤں چڑھنے لگے کس پہ چڑھنے لگے خانہِ کعبہ پہ حسن نے رکا چچا کہتے ہیں چچا جوتے پہن کے چڑھو جوتے پہن کے چڑھو خانہِ کعبہ پہ تو حضرت بلال نے ذرا ہچکچاہٹ کی ہوگی کہتے ہیں امامِ حسن چچا آپ کو یاد نہیں آپ کو یاد نہیں انہی جوتوں کی آواز رسول نے جب آسمانوں کی سیر پہ گئے تھے نا مراج پہ گئے تھے تو ان جوتوں کی آواز اپنے سے پہلے سنی تھی اپنے سے پہلے سنی تھی انہی جوتوں کو لے کر چڑھئیے خانہ کعبہ پہ اور آزان دیجئے اور یہ جو شہادت کی انگلی آپ اٹھاتے ہیں نا اشدنلا الہا یہ سنتِ بلالِ حبشی ہے وہ اٹھایا کرتے تھے انگلی اشدنلا الہا محمد رسول اللہ پھر جب آپ نے اشدن پڑھا تو آپ نے رسول کی طرف انگلی اٹھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے آپ نے اس کے بعد کعبہ چھوڑ دیا لیکن جب آپ کی آزان کی آواز اہلِ مکہ نے سنی تو خدا کی قسم اسی طرح جس طرح یہ صحابی کہتے تھے کہ علی واپس تو نہیں آگئے سارا کا سارا شہر حرم میں آگیا کہ رسول واپس تو نہیں آگئے ان کو یقین تھا کہ اللہ ان کو ایک روز واپس لے کر آئے گا اسی لئے رسول نے کہا نا اسی لئے رسول نے کہا کہ جس نے علی سے محبت کی جس نے حسن سے محبت کی جس نے حسین سے محبت کی جس نے فاطمہ سے محبت کی روز قیامت جب کوئی سایا نہ ہوگا سوائے زل جلال کے اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایا نہ ہوگا وہ شخص میرے ساتھ دستر خان پر ہوگا سو محبت فاطمہ سے اہلِ بیعت سے یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے صرف ایک جملہ کہہ کے بعد کو ختم کرتا ہوں کہ جب میں اپنی بیٹیوں کو ان انفیریئر کمپلیکسز میں دیکھتا ہوں اگر وہ مسلمان دکھتی ہیں تو اپنے آپ کو کم تر سمجھتی ہیں تو خدا کی قسم میری اکل شرم سے جھک جاتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں وہ آئیکونز نہیں دکھائے جو ان کو دکھانے چاہیے تھے اس ادارے کو خدا کے واسطے تباہ ہونے سے آپ بچا سکتے ہیں آپ فخر سے اپنا سر بلند کر کے جل سکتے ہیں اور آپ کے ہر پاؤں کے نیچے علم کی ایک سیڑی ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کو وہی لوگ بسند اور قریب لگتے ہیں جو علم سے زیادہ علم یافتہ ہوتے ہیں اس لئے اللہ نے کیا کہا ہر علم والے پہ علم والا ہے ہر عورت پہ مرد اور مرد پہ عورت کا ذکر نہیں کیا ہر علم والے پہ علم والا ہے آپ ہماری تاریخ میں سے زینب نکال دیجئے فاطمہ نکال دیجئے ہماری ماں حضرت عائشہ کو نکال دیجئے تو خدا کی قسم اس مذہب کی پیراڈائم جو ہے وہ کسی قدم پہ کھڑی نہیں ہو سکتی وما علینا وہ اللہ بلہ آپ کو کوئی پسچن کریں میں کہنے چاہتی ہے کہ عورتوں کے حقوق میں تو پتا لیکن پاکستان کے مردوں بتائے گا کیا چیز بٹا غورتوں کے حقوق رائیڈ پاکستان کے مردوں کو یہ بات گون سمجھائے گا ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہے اچھا میرے خیال میں یہ بالکل سوال جو ہے یہ بیکار اس لئے ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے حقوق کیا ہے آپ میں سے کوئی مجھے پانچ حق بتا دے اپنے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کو یہ علم ہے کہ عورتوں کی حقوق کیا ہے آپ کا خیال ہے جو بھی میں تو چیلنج کر رہا ہوں آپ کو نا کھلا آپ مجھے پانچ حق بتا دیں جو عورت کو دیئے ہیں کیا حق ہے یہ غلط فہمیوں میں زندگی مت گزاریں آپ نے مستقبل کی مائیں بننا ہے اس لئے خدا کے واسطے دو باتیں دو باتیں بڑی شدت سے بڑی عدب سے اور شدت سے کہہ رہا ہوں حضرت عمر خطاب جو ہیں یہ بڑے جابر انسان ہیں یہ کوئی حلق انسان نہیں ہیں جیسے کہنے جی ان کو حلقہ نہیں لیا جا سکتا لیکن اگر عمر کی دہن سورہ تاہا کی تلاوت نہ کر رہی ہوتی عمر کبھی اسلام قبول نہ کرتے جن گھروں میں بیٹیاں تلاوت نہیں کریں گی وہاں کے بیٹے عمر خطاب نہیں بن سکتے آپ کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہے اگر آپ کو امام ابو حنیفہ پیدا کرنا ہے تو آپ اپنے پیٹ میں جب بچے کو پال رہی ہوں تو وہ بچہ قرآن کی تلاوت سن کے حافظ بن کے باہر اس دنیا میں آئے وہ تلاوت سن رہا ہو آپ کو اپنے حقوق کا اندازہ نہیں ہے آپ اس امت کی وہ چیز ہیں جس کا احسان مند خدا ہے اور خدا احسان رکھتا نہیں ہے خدا کو کیوں چاہیے تھا کہ وہ دیکھیں خدا کے پاس سب سے بڑی شئے کیا ہے جنت جنت سے بڑی تو شئے کی لالج خدا دے ہی نہیں سکتے اللہ کی مجبوری اور لیمٹیشن اللہ نے اس کا مقام کہا رہا تمہارے پاؤں کے نیچے کیوں رکھا جب تم ماں بن جاؤ یہ ماں تو ویسٹ کی عورت بھی بنتی ہے بھائی یہ ماں تو وہ بھی عورت بنتی ہے جو نقاہ میں نہیں ہوتی کوئی مقام تو ہوگا نا ماں کا جب جنت پاؤں کے نیچے آ جائے آپ اس مقام کو پہچانتے ہیں میرا جواب ہے نہیں آپ کو اپنے حقوق کا نہیں پتا صرف ایک جملہ کہتا ہوں پھر اس بات کو جا کے انکیوبیٹ کرنا حقوق کوئی شئے نہیں ہوتا حقوق کوئی چیز نہیں ہوتے فرائض ہوتے ہیں نماز میرا حق ہے ہرگز نہیں نماز میرا فرض ہے حق کون سا دیا اللہ نے اللہ نے کوئی حق نہیں دیا حق بائی پروڈکٹ ہوتا ہے فرض کا حق بائی پروڈکٹ ہوتا ہے فرض کا جب آپ فرض ادا کرتے ہیں تو حق کمیٹی کی طرح آپ کی انویسٹمنٹ اور سود کی طرح آپ کو ملتا ہے جب آپ اپنے فرائض کو پہچانیں گے نا میرے بیٹے پھر حقوق آپ تک پہنچا دیے جائیں گے کوئی دنیا میں شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو کہے کہ میرے یہ حقوق ہے مجھے دیے جائیں جب مانگنے پڑتے ہیں تو آپ فقیر ہیں فقیر کا کون سا حق ہوتا ہے یہ آپ کو جو لوکل انجیوز ہیں نا انہوں نے غلط فہمیاں دی ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں عورتوں کے فرائض ہوتے ہیں حقوق برابری پہ ملتے ہیں پھر بڑھتے ہیں آپ کا فرض کیا ہے ایک جملہ کہتا ہوں پھر اگلے سوال پہ جلتا ہوں آپ کا کوئی ایک بیٹی مجھے اس بات کا جواب دے ایک اور ایک جملے میں دینا مجھے مقصد نقا بتا دو مقصد نقا نقا کا مقصد کیا ہے بتا دو کوئی ہاتھ اٹھائے اور کہے مقصد نقا یہ ہے سر اچھی عمد رسول کا اضافہ اب رسول کی حدیث سنو ذرا خطبہ نقا کیا بڑھتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں مقصد نقا یہ جملہ ہے یہ عورت تمہارے حوالے کی جاتی ہے تمہارے نفس کی تسکین کی خاطر ہمیں مولویوں نے کیا بتایا تسکین کا مطلب ہے جبلت جسمانی حضرت عبداللہ بن مسود حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر یہ کیا تفسیر کہتے ہیں کہتے ہیں تسکین نفس سے مراد رسول نے یہ کہی کہ جس طرح ایک نمازی مسجد سے نکلتا ہے تو دل مسجد میں چھوڑتا ہے شوہر جب گھر سے نکلے تو دل گھر پہ چھوڑ کے جائے یہ مقصد نقا ہے اب آپ جب پورا کریں گی نا مقصد نقا تو آپ کو حقوق مانگنے نہیں پڑھیں گے آپ کو حقوق مانگنے نہیں پڑھیں گے ایک اسی اسی ایک کام کے لیے کیونکہ یہ کام جو ہے نا دل کی تسکین نفس کی تسکین یہ مشکل کام ہے یہ انٹیلیکشل پیراڈائم ہے یہ ذہنی کام ہے اس لیے اللہ نے عورت پہ سے کمانے کا بوجھ اٹھا لیا کیونکہ یہ بڑا کام تھا کما تو گدہ بھی لیتا ہے یہ کونسی کو بڑی بات ہے لیکن جذبات کو بیلنس رکھنا اور گھر میں پیس فل محول ایسا رکھنا کہ دس بجے دل کرے کے واپس گھر جاؤں یہ تسکین نفس یہ حدیث ہے کہ یہ خطبہ نقاہ کا عرق ہے نیوکلیس ہے یہ میرے پیارے بچوں میری پیاری بیٹیوں خدا کے واسطے اپنے آپ کو انڈر مائن اس طرح سے مت کرنا کبھی کہ آپ میڈیا سے یا انجیوز سے تعلیم لےو آپ کو تعلیم لینی ہے تو آپ حدیث کی کتاب سے لو سرح حجاب کے بارے میں بہت چہرے کے نقاہب کے بارے میں بہت اکلاف ہے اس کے بارے میں کچھ بتاتے گی کس حد تک پڑھتا ضروری ہے چہرے کے نقاہب کے بارے میں اگر میں نے کوئی بھی جملہ کہا نہ تو میرے پہ کوئی نہ کوئی نراز ضرور ہوگا اس لیے یہ کام جو ہے نا میں نے انتہائی عدب اور محبت کے ساتھ مفتی صاحبان کو دے دیا ہوا ہے وہ جو جاہے کہیں میرا اس سے کیا لینا دینا میری اپنی دانش میں میں اپنی بیٹی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں بحثیت باپ بحثیت استاد میرا ذاتی خیال یہ ہے اور میں اپنے پہ یہ اپلائے کرتا ہوں کہ مسلمان مرد اور عورتیں جو ہیں نا یہ ہینڈسم اور پریٹی ہونے چاہیے ہونسلی مجھے تھکے ہوئے مرد بھی زہر لگتے ہیں اور مجھے تھکی ہوئے عورتیں بھی بری لگتے ہیں ہینڈسم ہونا چاہیے آپ کو اور میں بخاری شریف کی بات آپ سے عرص کر رہا ہوں یہ جو میں نے آپ سے بات عرص کی نا ابھی حدیث کی کہ سایہ زلجلال میں میں نے حدیث ایک جگہ پہ پڑھی تو مفتی عاظم پاکستان کہتے ہیں مفتی عاظم کو یہ ایک نہیں ہے پاکستان میں چار ہیں کہتے ہیں حدیث کو یوں پڑھا کریں کہ زلجلال نہ کہا کریں کہیں آسمان کا سایہ میں نے کہا حضرت حدیثیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول کہتا ہے یہ گھبراتیں اس جملے کو استعمال کرتے ہوئے جو حدیث میں ہیں آسمان کا سایہ بھئی آسمان زلجلال ہے کمال کرتے ہیں آپ my perspective will be کہ آج کے contemporary world میں آپ مثال میں زندگی میں بہت کم عرصہ ہوا کہ مسجد میں جانے لگا ہوں میں مسجد میں جاتا ہی نہیں تھا مجھے دو چیزوں سے طراز تھا عدب کے ساتھ ایک تو جب سجدہ کرو بدھو آتی تھی نیچے سے کسی میں تو ہمیشہ اپنے سکول میں پڑھ کے گیا تھا کہ صفائی نصبی مان ہے میں تو آج تک کبھی وضو نہیں کر سکا کسی مسجد میں کیونکہ غلازت اور بلغم اور تھوک سب بھی گرے ہوتے ہیں کسی غسل خانے میں آپ جا نہیں سکتے سب گیلے پاؤں لے کے کارپٹ پہ آتا ہے مسلمان الحمدللہ کہتے ہوئے فوراں پاؤں نہیں خوش کرے گا بدبو آتی تھی اور مولوی صاحب نے جمعہ سے پہلے کر دیا کہ ٹکھنے سے شلوار اٹھائے گا جو وہ پڑھے گا میں نے پتلون پہنی ہوئی تھی انہوں نے دیکھا نماز پڑھنے میں دیر کر دی انہوں نے کہ یہ انچا کرے میں بھی بلال حبشی کا ماننے والا ہوں میں چھوڑ کے چلا گیا نہیں پھر اللہ نے توفیق دی حدیث پڑھی جس حدیث میں ہم اتنے کیا لفظ استعمال کروں بے شرم کہہ دیتا ہوں ہم حدیث بھی اتنی سناتے ہیں جتنی مسلک کو جاتی ہے جب آیت اتری تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ جو ہے رسول کے پاس بھاگے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی تحمد کو پکڑا ہوا تھا بخاری شریف اور کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میرا جسم ایسا ہے پیٹ بڑا ہوگا نا تو میں تحمد کو باندھوں یا کاٹ دوں اب یہ مسلمانوں کا وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کے پاس یا تحمد ہوتی تھی یا امامہ ہوتا تھا دو کپڑے نہیں ہوتے تھے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ابو بکر سے یہ نہیں مانیں گے تفسیر ہم بخاری شریف مسلم شریف اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر یہ آیت تکبروانوں کے لیے ہے تو اس کو چھوڑ دے جیسے ہے تو میری پتلون کی جین کی قیمت تو ہے چھ سو روپیہ ٹیشٹ کی قیمت ہے ڈیڑھ سو روپیہ میں تو ہزار پیسے کم میں نماز پڑھنے کے اجمعے کی حضرت جو امامت کروا رہے تھے ان کا تو امامہ سعودی عرب سے آیا تھا تکبر میں کون ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پہنچے کوئی اوپر اٹھاؤں حضور آپ اپنی اقل اور دانش سے سوچیں آپ کو کس نے یہ مشورہ دے دیا کہ آپ اپنی آنکھوں کے اوپر کالی اینک لگا کے پھریں گے تو دین اسلاق کا پرچار ہوگا کس نے کہہ دیا چلے مان لیا ہوگا خدا کے واسطے اللہ نے اینک لگانے کو تو قرآن میں نہیں کہا اللہ نے تو کہا ہر وہ شخص بالا ہے بلند ہے جو علم زیادہ رکھتا ہے مجھے ذرا ایک عورت بتانا پیس سٹھ سال میں جس نے قرآن کی تفسیر کی ہو لو نام ایک عورت کا نام لو تمہارا زور نقاب پہ ہے تفسیر پہ نہیں ہے ہیا کریں کچھ تھوڑی سی آپ یونی فارم میں چلے گئے خدا کا تو اللہ کا شکر کرو کہ آپ صحابہ میں سے نہیں ہیں کیا کرتی تم اس وقت کیا کرتی اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے دیکھا بخاری شریف اس نے رسول کو سر سے پاؤں تک دیکھا حدیث کہتی ہے دیکھا ہی ہوگا نا میرا رسول تھا ہینسل تو میں سنت رسول پہ کیوں نہ چلوں میری یہ سنت کیوں نہیں ہو سکتی کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے نقاب میں لے لے حدیث اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا تو نقاب میں دیکھا ابا میں دیکھا کیسے دیکھا دیکھا ہوگا نا پھر ساتھ والے صحابی کو کہتی ہیں تو کر لے چوائز تھی نا میرے رسول کی ارے مسلمان سے بڑا اسٹیٹکس کس کا ہو سکتا ہے اللہ کہتا ہے ہر رنگ میرا ہے اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا ہمیں کس نے کہہ دیا کہ ہم جاہلوں کی طرح بدبودار بنیں گے مسواک جیب میں رکھیں گے اور گندے نظر آئیں گے تو بہتر مسلمان ہوں گے اپسلوٹلی ربش میرا آپ سے بھی کوششن ہے کہ آج کے لئے کے معاشرے میں آجتا کیا عورتیں بھی کماتی ہیں اور ان کا مطلب کیا اسلام میں اس کا کیا رول ہے اور اس کے جو ہسپینڈ ہے یا اس کے ہسپینڈ پر اس کے جو وہ کماری ہے اس کے مطلب کتنی ہے یہ مفتنیوں والے سوال زیادہ نہیں ہے عورت کی کماری پر اس کا کتنا حق ہے عورت کی کمائی پر مرد کا کوئی حق نہیں ہے اور عورت کی کمائی میں برکت ہے عورت کی کمائی میں برکت ہے عورت کی کمائی میں برکت ہے اگر عورت کی کمائی میں برکت نہ ہوتی تو ہماری خدیجہ ماں جو ہے یہ کہاں سے پیسہ دیتی رسول کو خدا کے ولیوت آپ لوگوں نے عورت کو اتنا انڈرمائن کیوں کیا ہوا ہے کیوں نہیں برکت ہوگی اللہ نے کہا کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے کمال کرتے ہیں پون صحابی دیکھیں کتنے ایک ہوں گے مکہ میں کتنا کہ صحابی ہوگا پون سات سو طالب علم صرف حضرت عائشہ کا ہے صحابی جس میں حضرت عبداللہ بن مسود عبداللہ بن عمر جیسے صحابی موجود ہیں آپ کام پہ نہیں تھی پڑھاتی نہیں تھی آپ کو حضرت علی وظیفہ دینے گھر نہیں جاتے تھے کیسی یہ سوچ کہاں سے آتی ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی دکھ دیتا ہے مجھے میں اپنی بیٹی کو کبھی نہیں روکوں گا چاہے کرے لیکن اس کا پرپس جو ہے وہ خراب نہ ہو اس کا پرپس ہے مقصد نقا اس کا شہر راضی ہو اس سے راضی ہو وہ کہہ کہ آج میں نے نہیں جانا پیر تو ہے آج لیکن میں آج سکھ لیو لوں گا آج میں نے تمہارے ساتھ دن سپیٹ کرنا ہے یہ ہے کام یاب شادی السلام علیکم سر میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے آج کا کے سوسائیٹی میں یہ کہا جاتا ہے کوئی ایڈکیشن میں پڑھنا چاہیے کانفیڈنس ملتا ہے آپ زیادہ کوئی ایڈکیشن میں پڑھیں گے تو آپ میں کانفیڈنس زیادہ آئے گا لیکن پھر بھی یہ ہمارے پرمیشن نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی اور اسلام میں اس میں کیا ہے کہ کیا کوئی ایڈکیشن میں پڑھنا چاہیے یا رہے اس کا اچھا جواب تو یہ ہے کہ اسلام میں کیا موٹر سائیکل چلانا حلال ہے کہ حرام اس کا جواب تو صرف یہی مانتا ہے آپ لوگ بلا وجہ نہ اپنے لیے نہ پریشانیت پایدہ کرتے ہو کیڑے نکال نکال کے اسلام میں اس کا اسلام کو کیا تکلیف ہے اس چیز سے اسلام کو کی چودہ سال کی رمشہ سے خوف ہے کہ وہ قرآن کو جلا دے گئی روز جو اخبار آتا ہے اور اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے اور وہ اخبار فروش اخبار کو زمین پہ پھینکے جاتا ہے نموسِ خداوند وہاں تو آپ کی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ امیر آدمی ہے آپ اس کو چھیڑی نہیں سکتے وہ جنگ گروپ کا وہ پاکستان اخبار کا آپ اس کو کہہ نہیں سکتے کتنے بے شرب مسلمان ہیں ایک چودہ سال کی بچی آپ کے لئے خطرائی جان بن جاتی اپنے آپ کو چھوٹا مت کریں آپ کے اوپر اللہ نے حدیں لگا دی بس حد کیا ہے کہ آپ تنہائی میں نہ بیٹھیں کسی غیر محرم کے ساتھ بس کالج میں کونسی تنہائی ہوتی ہے انلیس یو چوز ٹو فائنڈ اڈاک کارنم آپ کی چوائز ہے نا آپ نہ کریں چیز سے کہتے ہیں نا مور لائل ٹو دا کنگ دن دا کنگ ہمسیلف آپ اللہ میاں سے زیادہ بڑے تقدس والے بننے کی کوشش نہ کریں کہ اللہ نے تو حکم دیا میں اس حکم کو امپروف کر کے دکھاؤں گی ایسا نہ کریں جو اللہ کا حکم ہے اس کو وہیں تک رکھیں اور اس میں سے گنجائش نکالیں گنجائش کیسے نکالیں حضرت علی کرم اللہ گئے فوج لے کے باہر اور پیچھے سے حضرت عمر خطاب کو بھیجا گیا کہ ہم نہیں جا رہے محاذ پہ ہم نہیں جنگ پہ جائیں گے واپس آنے لے کے تو علی نے ساری فوج کو بٹھایا کہ ہم نماز قصر پڑھ کے جائیں گے صحابہ نے تب بھی کہا امام علی سے کہ علی ابھی تو ہمیں مکہ کی فصیل نظر آ رہی ہے یعنی کہ مکہ کی بانڈری نظر آ رہی ہے بانڈری کتنی دور نظر آ سکتی ہے تین کوس چار کوس کتنی نظر آ سکتی ہے نہیں نظر آ سکتی ہے ریگستان میں دو کوس بھی نہیں نظر آ سکتی مان لیا پانچ کوس چالس کوس کا فیصلہ کس نے کیا اپنے لئے دین مشکل بنایا نا ہم نے بھائی میں تو علی کو ماننے والا ہوں علی نے کیا کہا عمر خطاب سے کہتے ہیں نظر آ رہی ہے شہر میں تو نہیں ہے قصر پڑھیں گے وہاں صحابہ نے بھی قصر کی علی نے بھی قصر کی عمر نے بھی قصر کی ہمارا دیر ان سے بڑا ہوگا گنجائش ڈھونڈو ایمانداری سے اور پھر اللہ کی اس حدیث اللہ کی اس بات پہ یقین رکھو اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں تاکہ روز قیامت تمہارے گناہوں پہ میں پردہ ڈالو آپ اپنے آپ کو ننگا کیوں کرنا چاہتے ہیں why do you want to be more loyal to the God than God himself find an easy way out اللہ نے جو مقام بنایا ہے وہ علم ہے تقدس ہے اپنے اس مقام کو دیکھو اور ان چھیڑ چھاڑ کی چیزوں میں پڑھو گے تو مسلک کو فالو کرنے لگ جاؤ گے مسلک دین نہیں ہے مسلک کسی مفتی کا ذہنی خمار ہے I hope I want to do question چیزوں میں جا стал چاہیے چیزیں مزند بیگونی بیگونی چیزوں میں امہ اگر چیزے